السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہری ایسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کینیڈا کے حوالے سے اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت کینیڈا کی ویزا ریشو کیسے جا رہی ہے کینیڈا کی اپائنمنٹ کیسے ملتی ہے اور اسی طرح کینیڈا کا پروسس ٹائم کیا چل رہا ہے کیونکہ لازٹ 5-6 منت پیچھے چلے جائے تو کینیڈا کے پاکستان ان کے اندر بہت بڑی تعداد میں ویزے اپلائی ہوئے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ویزے ملے بھی اور اب بھی لوگ جو ہے کینیڈا کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں اور لوگوں کے جو ہے وہ دوستوں کے کوششنز ہوتے ہیں کہ اس وقت ویزا ریشو کیسے جا رہی ہے ہمیں ویزا اپلائی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور پروسس ٹائم کیا چل رہا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ویزا کے مطلق انفرمیشن چاہیے تو میں نے ایک ویب سیٹ لانچ کی ہے ایک گوگل کے اوپر این ٹریول اینڈ ٹارز کے نام سے اس کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس لنک پر کلک کر کے ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں اور وہاں پر انفرمیشن جو بھی آپ کو چاہیے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو آتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف اگر بات کی جائے کینیڈا کی اپائنمنٹ کے حوالے سے تو آپ کینیڈا کی اپائنمنٹ وی ایف ایس گلوبل کی ویگ سیٹ سے پہلے حاصل کرتے تھے لیکن کیس آپ کو جو اپنا وہ آن لین سبمنٹ کرنا ہوتا ہے اور جب کیس اپنا سبمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر بائیومیٹرک دینے کے لیے آپ کو وی ایف ایس گلوبل کے سینٹر جانا پڑتا ہے جو کہ کریچی لاہور اور اسلام آباد میں موجود ہے اس کی اپائنمنٹ آپ آن لین حاصل کرتے ہیں آن لین آپ اپائنمنٹ فری میں حاصل کر کے اپنی اپائنمنٹ والے دن آپ جاتے ہیں پاسپورٹ لے کر اور بائیومیٹرک اپنی دے دیتے ہیں بائیومیٹرک کے بعد پھر آپ کا آنسر آنے کی توقع ہوتی ہے جو بھی پروسس ٹیم چل رہا ہو تو اس کے ویزا ریشو کی بات کی جائے تو ویزا ریشو اب بھی کینیڈا کی اچھی جا رہی ہے اگر آپ دوزار چوبی سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو جو اس کی ویزا ریشو جا رہی تھی اس سے اب بھی اچھی ویزا ریشو جا رہی ہے لیکن پیچھے اگر آپ سے سکس منت سیون منت ایڈ منت پیچھے چلے جاتے ہیں تو کینیڈا کی ویزا ریشو بہت اچھی تھی لیکن یہ ویزا ریشو پہلے کی نسبت حراب کی ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ پاکستانیوں نے سمجھا کہ کینیڈا ویزے بانٹ رہا ہے اس وجہ سے لوگ پرفائل جن دوستوں کی بزنس ہی نہیں تھے انہوں نے دو مہینے پہلے کسی نے اپنا بزنس جو ہے وہ ریشو کیا تھا یہاں پھر بہت سارے دوستوں کے بینک اسٹیٹمنٹ ان کی منٹین نہیں تھی انہوں نے بینک اکاؤنٹ اپنا دو مہینے پہلے کسی نے سکس منت پہلے اوپن کیا تھا ان کی پاکستان کے اندر ٹائز نہیں تھی انہوں نے یہی سمجھا کہ کینیڈا جو ہے وہ ویزے بانٹ رہا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ ویزا حاصل کر لیں تو اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں ویزے اپلائی ہو گئے لو پروفائل پر اور اس کی وجہ سے ویزے ریفیوز ہونا شروع ہو گئے اور بہت بڑی تعداد میں کینیڈا نے ویزے ریفیوز بھی کیے لیکن ہیر جن کی پروفائل بہتر تھی ڈاکومنٹس جن کے کمپلیٹ تھے بزنس جن کا اچھا تھا بینک اسٹیٹمنٹ جن کی منٹین اور اچھی تھی ان دوستوں کو ویزا ملا حاصل کر جن کو یو ایسے کا ویزا ملا ہوا تھا اور انہوں نے کین پلس ویزا اپلائی کیا ان کو بھی یہ ویزا ملا اور اب بھی اگر آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں اگر آپ کا بزنس چینیل ہے ریجسٹرڈ ہے تقریباً کم سے کم ٹو ائر تھری ائر پہلے سے ریجسٹرڈ ہے آپ ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ اپنے سالانہ فل کر رہے ہیں آپ کے پاس موجود ہیں اسی طرح آپ کی بینک سٹیٹمنٹ تقریباً ٹو ملین تک موجود ہے اور جینین بینک سٹیٹمنٹ ہے ویل مینٹین بینک سٹیٹمنٹ ہے آپ میریڈ ہیں آپ کے بچے ہیں تو آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور کینیڈا کا ویزا آپ کو مل سکتا ہے اور اسی طرح اگر پروسس ٹائم کی بات کی جائے تو دیکھیں کینیڈا کا جو آنسر ہے وہ بائیو میٹر کے بعد دس دن میں بھی آیا ہے بیس دن میں بھی آیا ہے تیس دن میں بھی آیا ہے مطلب ون منت میں نارمل جو ہے اس کا آنسر آ رہا ہے لیکن کچھ دوستوں کے دو دو مہینے بھی ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے ڈاکومنٹ چینین نہیں ہوتے کسی کی پروفائل ویک ہوتی ہے تو اس میں پروسس زیادہ لگ جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے اپر ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں تو آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور پروسس ٹیم بھی اس وقت بہت اچھا جا رہا ہے کینیڈا کا آپ کو جلدی آنسر بھی آ جائے گا تو یہ کینیڈا کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ